حرم کرو نماز پڑھلو یہ کرلو وہ کرلو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے اس ویڈیو میں آپ سبے کے لیے نماز کے بارے میں بہت سارے مسئلہ لے کے آ چکے ہیں جن کو آپ سن کر اور دیکھ کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ رمضان میں نماز پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہیں اور اوپر سے آپ کے سرل کے بھی بہت زیادہ پائدہ ہے رمضان میں بہت لوگ روزے تو کرتے ہیں لیکن بہت سے بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو شروع سے لیکن تک ضرور دیکھنا تو ہنڈیٹ پرسن آپ بھی سمجھ جاؤ گے اور دوسرے دن سے آپ بھی جو ہے نماز پڑھنے لگ گے جی ہاں دوستو تو آئیے آج کا ویڈیو بینہ کچھ دیرے کی اسٹارٹ کرتے ہیں سلا پڑھنے کے ایک اہی فائدے ہیں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہیں وہ اس سے میڈیکل بینیفٹ سے میڈیکل فائدے بھی ہیں آج کی سائنٹ کہتی ہے کہ جب سلا کے دوران ہم رکو میں جاتے ہیں جب ڈھکتے ہیں رکو میں تو ہمارے جسم کے اپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے اس سے ریلاکسیشن ہے بدن کو آرام ملتا ہے سپائن سپل ہوتی ہے اور جو نرز ہے سپائن کے وہ نرز میں نریشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کے وجہ سے یہ جو رکو کی پوزیشن ہے آج سائنٹ کہتی ہے یہ فلیٹرین اس کے لئے بھی اچھا ہے جب رکو سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں ار رکو پوزیشن میں تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنے جگہ آ جاتا ہے اور بدن میں ریلاکسیشن ہوتا ہے آرام ملتا ہے سلام میں جب اب سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں سجدہ اپنا فور ہیڈ ماتھا زمین پہ ٹکنا سجدہ جیسے میں نے کہا تھا سلاہ کا ایک اہم رکون ہوں سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹموسفیر میں کئی الیکٹر سٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹر نرویس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں سپیزم ہوتا ہے ہمیں بیک ایک ہوتی ہے کمر میں درد مسل میں درد اور اس کو گراؤنڈ کرنا وہ ضرور یہ جس طریقے سے تھری پین پلک ہوتا ہے وہ تھرڈ پین ہوتا ہے ارثنگ کے لئے اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں there is dominance on the frontal loop زین کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ frontal loop there is dominance of frontal loop and this precipitation یہ بہت فائدہ بنے جتنے الیکٹر سٹیٹک چارجز کو رسٹارج کرنے کے لئے سجدے کی پوزیشن میں سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے جو بھیجے کے ہلتھ کے لئے بہت بہترین ہے it's healthy for the brain بھیجے کے سہت کے لئے اچھی ہے جب سجدے کی پوزیشن میں فیس میں چہرے کے چمڑی میں خون کا فروز زیادہ بڑھ جاتا ہے جس سے چمڑی کی بیماری مثال کے طور پر فائبروسائٹس مثال کے طور پر چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں اور خصوصا تھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لئے بہت اچھا ہے سجدے کے پوزیشن میں there's less chances of having sinusitis sinusitis بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا headache ہوتا ہے sinusitis سجدے کے پوزیشن میں جو maxillary sinus ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ medical terminology کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی تو مازرد چاہتا ہوں اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھیں گا نے یہ maxillary sinus جو ہے اس کا ostium ostium جو اپنی ہوتی ہے اردو میں کہ سکتا ہوں کہ چھہد چھہد وہ میڈیا سائد اور انٹریر سائد میں تو سجدے کی حالت میں در ایڈنیج آئیڈی سائنس سلا کے دیفرنٹ پوزیشن میں قیام رکو سجدہ اس کے اندر فرنٹل سائنس اتماعید سائنس سپیناعید سائنس سائنس ہونے کے چانسز سجدے کی حالت میں در ایڈنیج آئیڈی جو پیپڑے میں جو سکریشن وہ سکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے there's less chances of having بانک اکٹیس پیپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے آم پوڑ پے جب ہم ساس لیتے ہیں آج کی مینڈی کے سائنس یہ کہتی ہے کہ ساس جب ہم لیتے ہیں اندربار کرتے ہیں تو صرف دو تی آئی حصہ 2 3rd پوشن of the lung air is exiled دو تی آئی حصہ ہوا کا پیپڑے کا بھار جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے ایک تی آئی حصہ پرانا ہی رہتا ہے اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں residual air انہیں پھیپڑے کی ایک تی آئی حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے صرف دو تی آئی حصہ بھار جاتا ہے اور نہیں آتا ہے سجدے کے حالت میں جب آپ ساس لیتے ہیں the abdominal viscera جو پیٹ کے آلہ ہے وہ لگتے ہیں diaphragm کے طرف diaphragm کو ڈھکا دیتے ہیں diaphragm ڈھکا دیتا ہے lower lobes of the lungs اس سے جو ریسیڈلے air ہے ایک تی آئی حصہ وہ بھار نکل جاتا ہے تو ہمارے پھیپڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے اس سے پھیپڑی کی بیماری کے کم امکانات ہیں لکھو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں it is very good for those people suffering from femoral ہرنیا and osophagial ہرنیا جس کو اسفاجل ہرنیا ہرنیا سنائیں گا اسفاجل ہرنیا یا فیمورل ہرنیا یہ سلاح کی پوزیشن اس مریض کے لئے بہتر ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص ہیمورائیڈ کے بیماری ہے جس شخص کو پائلز ہے سلاح کی پوزیشن اس کے لئے بہت اچھی ہے سجدہ کی پوزیشن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدہ کی پوزیشن میں آپ جب گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پہ تو سولیس مسل سولیس مسل جو پیر کے مسل ہے اسے میڈیکل ترمولوجی میں کہتے ہیں سولیس مسل سولیس مسل آج سائنس کہتا ہے وہ پیریفیر ہارٹ ہے پیریفیر ہارٹ مطلب ان جسم کے حصوں میں جو دور کے حصے میں وہاں خون کو پہلاتا ہے تو اس پوزیشن میں خون جو جسم کے دور کے حصے ہے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے جب یہ سجدے کے پوزیشن میں ہم گھٹنے ٹھیک رہے تو یہاں there is pressure on the knees and the muscles it is good for the backache اور ہم جب پھر سے جرسے کی پوزیشن میں آتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہیں تو خون واپس اپنے جگہ پہ آتا ہے بدن کا حصہ ریلاکس ہوتا ہے ہمیں آرام ملتا ہے اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں قیام پوزیشن میں ہمارا وزن ہوتا ہے ball of the feet پہ پیر کے آگے کی حصے تو اٹھتے ہیں جو مسلز آپ کے ہے thai کے knee کے پیروں کے مسلز ہے اس کی ورجش ہوتی ہے اور یہ مسلز کے لئے اچھے ہے آپ کے گھٹنے کے لئے اچھا ہے اور پیٹ کے بیماری کے لئے اچھا ہے میں صرف اگر medical benefit بیان کروں صلاح کے بارے میں تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں لیکن انگریزی میں اردو میں نہیں اردو میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے انگریزی میں اگر میں صلاح کے benefit کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدللہ سمہ صرف medical benefit میں تقریح کر سکتا ہوں